بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے لیے یہ بہت عزاز کی بات ہے کہ میں الخدمت کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں اور ظاہر ہے کہ کرونا ایک آفت ہے جو دنیا پہ آئی ہے اور یہ جیسے کہ ہم کرونا وائرسز کو پچھلے نوے سال سے جانتے ہیں کبھی یہ سارز کی صورت میں نمودار ہوتی ہے کبھی ابولا کی صورت میں اور اب یہ جو کرونا وائرس اس وقت جس کو ہم کوب نائنٹین کہتے ہیں یہ یارہ دسمبر دوزار انیس کو پہلا کیس ونزریام پہ آیا مسٹر لی کا اور وہ ووہان میں تھا جو کہ ایک بہت بڑا شہر ہے ہیبی پروینس کا چائنہ میں اور یہ بلکل وہ صاحب فود مارکٹ کے قریب ہی رہتے تھے جہاں سے یہ نمودار ہوا کیس اور اس کے بعد اس نے بتیس کے بتیس پروینسز چائنہ کی اپنی لپیٹ میں لیا اور اس وقت یہ ایک سوٹھاون ممالک میں انفورچنیٹل پھیل چکی ہے یہ وائرس اور یہ ایک آرین نی وائرس ہے انولوپڈ وائرس ہے اور یہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ پہلے انیملز میں مامیلین انیملز میں اور بیٹس بھی ہو سکتی ہیں سام بھی ہو سکتے ہیں چمگادر بھی ہو سکتے ہیں منکیز بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ سب چیزیں وہاں پہ چائنہ میں کھائی بھی جاتی ہیں اور ان کو کچھا بھی کھایا جاتا ہے اور دوسرا ان کی فارمنگ بھی ہوتی ہے جب فارمنگ ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ اس پیشے سے منسلک ہیں ان کی فارمنگ کے تو وہ بھی اٹ رسک ہوتے ہیں الحمدللہ ہمیں فخر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے سے اور ہمارے لئے یہ چیزیں ویسے ہی حرام ہیں تو ظاہر ہے مسلم ممالک میں ان کی فارمنگ بھی نہیں ہوتی تو یہ جب کسی جانور میں دو وائرسز ملی کرونا فیملی اور دو کو انہوں نے آپس میں میوٹیٹ کیا ایک دوسرے کو میوٹیٹ کر کے یہ ایک نئی بڑے وائرون پارٹیکل کی وائرس بنی جس کو ہم اب کوب نائنٹین کے طور پہ جانتے ہیں اور انفورچنیٹلی اس وقت یہ تقریباً کچھ سات ازار لوگ لکمہ اجل ہو چکے ہیں دنیا میں اور اس وقت کچھ تقریباً پونے دو لاکھ لوگ اس میں اسے ایکسپوزڈ ہو چکے ہیں اچھی چیز یہ ہے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ اس کی موٹیلٹی ابھی بھی ریلیٹیو لی لو ہے پہلے پانچ فیصد تھی جب یہ شروع میں آیا ظاہر ہے پتا نہیں تھا اس لیے اس کی علاج کا بھی آستہ آستہ جیسے ڈاکٹرز کو اس کی سمجھ لگی تو اب اس کی موٹیلٹی جو دنیا میں ہے وہ تین فیصد سے کم ہے اور اس وقت کیونکہ چائنہ میں سب سے پہلے یہ نمودار ہوئی اور چائنہ میں ایکسپوئیر ماس ایکسپوئیر ہوا ان کے پورے ملک میں تو اس لیے ادھر ہرڈ ایمیونٹی ہو چکی ہے تاکہ انٹی باڈیز بن چکی ہیں اور وہاں پہ اس کے جو نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ کافی حد تک کم ہو گئے ہیں لیکن ان علاقوں میں جہاں پہ پہلے نہیں تھی ایمیونٹی اب اس نے اس کا روک کیا ہے اس میں ایران انفرشنیٹلی ہمارے برادر ممالک اس میں بہت زیادہ تباہی یہ کر رہی ہے اور اٹلی میں اور کیونکہ اٹلی اور ایران کا تعلق بہت زیادہ ہے چائنہ کے ساتھ ٹریڈ کے ریلیشنشپ اور ادھر ریلیشنشپ تو اس لیے اور پھر ادھر ایمیونٹی بھی نہیں ہے تو اس لیے اس نے زیادہ یہ کیا اب یہ پاکستان میں بھی آگئی اور اس میں تقریباً یہ بھی بتانا ضروری ہوگا کہ چالیس ویسد لوگوں کو بہار نہیں ہوتا کرونا کوب نائنٹین کے انفیکٹیو مریضوں کو اور یہ وائرس ایسی ہے کہ سانس کے ذریعے زیادہ پھیلتی ہے لیکن اب دیکھا گیا ہے کہ یہ پشاپ میں اور کسی عطق بہانے میں بھی یہ وائرس نکلتی ہے جس کا مطلب ہے ہمیں باتھرومز بھی بہت کلین رکھنے پڑیں گے اور ان کو بھی ڈس انفیکٹ کرنا پڑے گا اور یہ وائرس بسیکلی اس کا انکیوبیشن پیریڈ is anything from 5 days to 14 days چودہ دن تک ہو سکتا ہے یعنی اگر یہ وائرس آپ کی جسم میں انٹر بھی ہوئی ہے سانس سے تو چودہ دن تک آپ کو کوئی علامت نہیں ہو سکتی اور چودہ دن کے بعد اکثر اس کی علامت یہ ہے کہ خوشک خانسی اور آپ کے چھاتی کو ہیوی ہونا سانس کی تکلیف ہونا اور بعد میں آپ کے نیلا پن ہو جانا جسم کا کیونکہ یہ بسیکلی شروع میں اٹیک کرتی ہے لنگز کو جو کہ ایک الاسٹک آرگن ہے غبارے کی طرح آرگن ہے پھولتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے جگر کی طرح بن جاتا ہے الاسٹسٹی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی کپیبلیٹی ٹرانسفر کرنے کی اکسیجن ائر سے بلڈ میں ختم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جب بلین کو کیڈنی کو لیور کو باقی آرگنز کو بلڈ نہیں ملتا تو ملٹی آرگن فیلئر ہو جاتا ہے اور اکثر لوگوں کو وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑتی ہے اس کے ساتھ کیونکہ لنگز ایکسپینڈ نہیں کر پاتے تو اس لیے اس کی پھر موٹیلٹی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے نیتا ہوں کہ اس سے پروینشن اس وقت پاکستان میں اور پوری دنیا میں ہمیں پروینشن پرموٹ کرنی چاہیے اور پروینشن سب سے بڑھ کے یہی ہو سکتی ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ باوضو رہیں پانچ وقت وضو کریں اور وضو اٹسلف ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ حکم ہے کہ ہم نے نماز کی کوئی چھوٹ نہیں ہے چاہے ہم مر بھی رہے ہیں باقی فرائض میں سے پھر بھی آپ کو چھوٹ ہے کسی نہ کسی اگر آپ غریب ہیں تو ذکاعت نہ دیں اگر آپ بیمار ہیں تو حج نہیں کریں حروضہ نہیں رکھیں لیکن اس نماز تو آپ بیمار مرتے بھی ہیں تو اثاروں سے بھی پڑھنی ہیں تو نماز کے لیے ضروری وضو ہے اور وضو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کی ہائیجین بہت امپروو ہوتی ہے آپ کے ہاتھ آپ دوتے ہیں آپ چیرہ دوتے ہیں آپ ایکسپوزٹ حصہ دوتے ہیں اس سے بہت حد تک بچاؤ ہوتا ہے اور اللہ کرے یہ سنت اور یہ فرض ہماری زندگیوں میں آجائے تو ہم بہت حد تک بچیں گے باقی ویسے بھی صفائی نصف امان ہے اور نصف امان اگر زندگیوں میں آئے گا تو اوویسلی اللہ تعالی کی رحمتیں بھی آئیں گی اللہ سے ہم گڑ گڑا کے دعا بھی کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی اور تمام دنیا کو اس سے محفوظ رکھے اور ایک ویسے بھی ہم سنت رسول پوری کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کرتے تھے یہی ابھی بھی گاڈلینج یہی ہیں ڈبلیو ایچو کی کھانے کے بعد آپ ہاتھ دویں تو اس کو تولیے سے صاف کریں اور کوشش کریں کہ آپ کراؤڈ نہ ہو کہیں زیادہ سے زیادہ دس لوگوں سے زیادہ کٹھے نہ ہوں اور زیادہ تر آپ ٹکنالوجی یوز کریں اور یونیورسٹی آف ہیلس نیسز نے آج پورٹل لانچ کیا ہے اسی لیے ٹیلی میڈیسن کا کہ ہوم بیسٹ کنسلٹیشن دیں ٹکنالوجی کے ذریعے کنسلٹیشن دیں بجائے دس دس بیس بھی سزار لوگ ہاسپٹلز میں جانا شروع کر دیں ان کے ساتھ دو دو اٹینڈنٹ ہوں تو وہ ایک بہت بڑا کراؤڈ ہوگا اپنے لیے بھی بماری ان کے پینلے کا خطشہ بڑے گا اور لوگوں کے لیے بھی بڑے گا اور ہاسپٹلز بھی کنٹیمنیٹ ہوں گے تو ہم اس چیز کے مجاز نہیں ہو سکتے اسی لیے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے جہاں ہم بیٹھے ہیں ایک پورٹل لانچ کیا ہے کہ آپ کو ہم فری آف کاسٹ ٹیلی میڈیسن کے لیے ٹیلی کنسلٹیشن دے رہے ہیں اور اگر آپ کو خدا نہ خاصتہ ہاسپٹل شفٹنگ کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو خود شفٹ کریں گے اپنے طریقے سے اپنے پروٹوکال سے شفٹ کریں گے پروٹیکٹیو گیر کے ساتھ شفٹ کریں گے اور اگر آپ کو گھر میں ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے گھر سے سامپل لاکے پی سی آر کریں گے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ پی سی آر بیسٹ پولی میریس جین ری ایکشن بیسٹ ٹیسٹ ہے اور وہ ناک کے پیچھے اور موں کے پیچھے سے سواب لینا پڑتا ہے اور اس کو ٹیسٹ ہم کرتے ہیں اس وائرس کے لیے تو میں یہی دعا کروں گا کیونکہ اس کا بھی علاج کوئی ایسا موسر ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ آفت بہت جلد تل جائے کیونکہ اللہ کے کرنے سے ہی اللہ کی مرضی سے ہی یہ آفتیں آتی ہیں اور ہر آفت میں اللہ میاں نے ایک اپرچونٹی رکھی ہوتی ہے اور شاید اس میں یہ اپرچونٹی ہو کہ ہم ایدین کے قریب ہو جائیں الحمدللہ ہم کیونکہ ویسے ہی حلال کھاتے ہیں تو یہ ہمارا ایشو نہیں ہے کہ یہ انیشیئٹ ہو ادھر سے لیکن اس میں مبتلا کیونکہ مسلمان ممالک ہو رہے ہیں بشمول پاکستان تو اس کے لئے بہت ضروری ہوگا کہ ہم صفائی رکھیں صاف سترے رہیں باوضو رہیں وضو بار بار کریں اور پانی سے بیس سیکنڈ کے لئے کم از کم سابن سے ہاتھ دوئیں اور اس کو ناخل کاٹ کے رکھیں یہ چیزیں این سنت کے مطابق ہیں اور اگر یہ چیز ہم اپنی زندگیوں میں لے ہیں تو انشاءاللہ کرونا نہیں ہم بہت ساری مواریوں سے بچے رہیں گے